مہمانہ راکھ 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 مرمہ بابوں سیدھے آج دروسیاں بابوں جمدے کو ساتھ پسوہ جنرل جنرل ساتھ راکھ سندرامی ایت ترجا پتی مانیور تینہ مانا وانے کے اور مانیور کاشی راکھ ساتھ دوکر راکھ ساتھ 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 نیرل میں ہماری ساتھ دوکر راکھ ساتھ ساتھ دیتا ہوں مرافی آجان سمائس پارٹی احترخ ترجل اس میں سبھی نیتا گروگا اس منرب کے اس جیلے کے اس ملاد سوا کے سبھی نیتا گروکا اور یہاں اپستی میری ماں و بہنوں کا چھوٹی مہن بچیوں کا کوٹے بھائیوں کا کوٹے بھائیوں کا اور سمان بھالوں کو کوئلها کونے یہاں personalized بیتا ہے میرا آپ سے آگ رہے ہیں آپ مجھے روز ہوتے دیں کوئی دن ہوگا جی دن تیر کو اپنی بات نہیں رکھتا آج میں آپ میں سامنے ہوں فون میں سمیں پہلتنا کر کے میرے بات پر بول کرو یہ دن چھوڑا تم ساتھ پہلے بیٹھتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں یہ پھر فون آپ لوگ میریہ کے ساتھ پہلے باتی کو بند کر لو ہماری بات پہ گون گروہ ہم سمجھا دے ہیں کہ فون میں کو بند تکا رہے ہیں اس لیے فون میں کو بند تکا رہے ہیں جو لوگ اسکون میں ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب بچہ آپ پڑھا رہا ہوتا ہے اور بچے کا ذہان کسی اور جگہ پہ ہوتا ہے تو بچہ کو پڑھا کے آنے لکھل جاتا ہے بچہ سمجھ نہیں پاتا جب پیپر میں وہ کچھن آتا ہے تو پھر وہ اپنے دلاغ پر دلاغ لگاتا ہے دوست کو بچہ سمجھ نہیں آتا وہ اتر میں جیرو لکھتا ہے اگر آپ کو جیرو لانی ہے تو پھر تو کوئی بات ہو اور آپ کو جیرو کو آنے پڑھنا ہے تو پھر آپ کو میری بات کو پہلے سننا پڑھیں اور اس بات کو اپنے دیون میں عمل میں لاؤ گے اور پھر اس بات کے پیسے چلو گے تو پھر آپ سننے آپ کو ملے گا اور نہ ہی آپ سننے پہ رہے میں آپ کو آج لیے آپ کی مٹی کے حالات میں کاری سناتا ہوں اور میں مجھ پہ بیٹھے ساتھیوں سے نہیں کھوں گا کیوں وہ دھیان دھائیں بچ پل میں جب گاؤں سے کوئی برات جا کرتی تھی تو جو گاؤں کے سمجھ دا پڑھے دی میں اور وہاں دراج لوگ ہوتے تھے تو وہ برات کی بس میں بیٹھے جا کر بیٹھ جاتے ہیں میرے جیسے نوجوان وہ بس کے آسپاں بھوٹے رہتے تھے کہ جب بس چلے گی تو وہاں جا کر بیٹھے گی یہ پیکٹیل ہے جب بس چلتے تھی تو بھاگ کے دور کے جا کر دیکھتے تھے کہ کوئی سکھ آئی نہیں ہے کبھی کسی کے برو سے لتکتے تھے کبھی کسی کے برو سے لتکتے تھے کبھی گیٹ پر بیٹھتے تھے کبھی پیچھے جا کے اوپر چپچے تھے تو ڈرائیوار کے آدھانا اوپر من چڑھو کھڑے رہتے تھے کام میں اکھڑ جاتی تھی پھر دیکھتے تھے تو اس میں کھانی کریں تو اس کا مطلب کیا ہے جو لوگ سمجھدار ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کسی کے ایمیت کو وہ پہلے سے بیٹھے ہوئے اور جو پھول باہر سے آئی ہمارے ساتھ اب وہ کبھی ادھر کو پیٹھ زباتی ہے کبھی در کو پیٹھ زباتی ہے کبھی در میں پھڑی ہوتی ہے کبھی در سے گھسنگی دگا ڈھونتے ہیں کہ یہ سوچتے ہیں کسی کے خالی ہو جائے کبھی پیٹھ جائے ہاں سے خالی ہو جائے اگر ستھ مانگنے سے ملتی تو کوئی بھی کورسی میں مٹ جاتا کورسی کو لوگ سلطے میں چھٹی پڑتی ہے اور جو کھٹا نہیں جو کھٹی نہیں پاتا وہ کورسی کے آگے جگین پر بڑھتا ہے یا کورسی کے آگے بڑھتا ہونا جراتا ہے کسی طاقت کس کے پاس بہتی ہے جو کورسی میں بڑھتا ہے کورسی میں طاقت نہیں ہے جو کورسی میں بڑھتا ہے اسے پاس بڑھتا آتی ہے جب کو سلطہ میری بات کو مگینہ کے لوگوں نے مان لیا اور جب مگینہ کے لوگوں نے میری بات کو مان لیا تو آج ہوں نے بہتنی طاقت ہے کہ دینا دکاری بھی ان کی سنتا ہے ایجسٹی بھی ان کی سنتا ہے دی آئی جی بھی سنتا ہے کمیشنر بھی سنتا ہے ہٹواری سکٹلی کانگوز ایسی دار ایشٹی ایم ایڈی ایم سب ان کی سنتے ہیں اور کارے میں سبھائی سے لے گیا اور بڑے عدیناری تک سب ان کی سنتے ہیں ان کی بات کا کام آگا یہ کیسے ہویا جب نگینہ کے لوگوں نے میری بات کو اور نگینہ کے حصے مان لیا یہ بھی چکوڑا نگینہ کے حصے مان لیا ہر سال پانچ کروڑ روپیہ کترہ 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 اور پانچ کروڑ روپیہ کترہ 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 اور بھی بہت ساری عورج رہے ہیں ان کی اسے میں آئی چناہو تو آپ کے ایام ہی ہوا آپ کے اسے بھی کہا ہے کیونکہ آپ نے اس طرح سے میری بات کو نہیں سنا نہیں اپنی تاکت آئے میں آپ کے بیچ میں آیا کیوں آیا ہوں یہ بتانا چاہتا ہوں اور کیا آپ سے چاہتا ہوں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں تو اگر آپ نے وہ کام مر دیا تو پھر کیا ہوگا یہ بھی آپ کو مکانا آیا اس لیے ہوں کیونکہ میں امکہ ملے پنجو کی لڑائی اس پردیش دیش میں نہیں لڑ رہا ہوں اس لیے آیا ہوں کی بہت دن سوال کے جن میں سنکو گوگو مہاں کنسوں نے جو ملیدان دیا تھا جن امیدوں کے ساتھ ملیدان دیا تھا وہ کام ابھی اگر رہا ہے اور وہ ایک سن سے گر آجاتے سنسن سے جانے سے پورا نہیں ہوتا اس لیے آیا ہوں آپ کے بیٹھ میں کہ آپ بیٹھ میں تھوڑی سی مدد کرا دے آپ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے میری بات مانی تو آپ کو کیا ہوئے اور آپ نے میری بات مانی اور آنے والے اچھناوں میں میری بات کے ساتھ کھڑے ہوں گا آج سے ہی گلی گلی گاؤں گاؤں جا کر بہوزن سماج میں بھائچارہ پیدا کرنے گا اور بہوزن سماج میں جانگلتہ پیدا کر کے آزار سماج پارٹی کو بوٹ جنے کے لئے پس میں بوٹ جنے کے لئے آپ نے تیار کر دیا لوگوں کو تو کیا ملے گا آپ کو آپ کو بھی ملے گا پان سال میں پچیس کروڑ روپیہ کتنا پچیس کروڑ روپیہ جو آپ کی ویڈھان سما میں آپ کی کام کے لئے لگے گا چاہے اسکول بنوانا چاہے اسپتال بنوانا چاہے نل پر لگوانا چاہے اور کوئی کام کروانا لیکن وہ شارہ آپ کے بکاس میں کام آیا اب یہ آئے گا کیسے یہ آئے گا تب جب ہم اپنے بہا پر سوال تلسل کی بات کے پیچھے چاہے ہیں یاد کرو باوہ سام سیٹر نے کیا کہا جب انہوں نے ہمیں بھوٹ کا دیار دلایا تو کیا کہا کہا کہ آج میں نے رانی کا پیٹ شیر دیا آج کے بعد راجہ رانی کے پیٹ سے تیار نہیں ہوگا آج کے بعد راجہ جو پیدا ہوگا تیار ہوگا وہ آپ کی بھوٹ سائل ہوگا اور میری توانیوں میں مانتا ہو گرمی بہت ہے لیکن کیا یہ چاہے تکریب دے اس کے بچے بچے کا جنب ہوتا ہے آسو بہتی ہے اور رو رو کے یا امید کرتے ہیں کہ ہی مائل کا اجازہ سمائج پٹی ہوگا کہ وہ جانت تقریب دیتا ہے کوئی دھوم سے مٹ در ہو آج آج دھوم سے ڈر گئے تو کم بہنت نہیں کر پاؤ گا آج دھوم سے لڑ گئے اور آپ نے بہنت کی تو پیر ہے کہ بڑی آگے اسی بیٹھ میں کو ملے گی میٹنگ ہول میں ایسی لگا ہوگا اور تمام کریں کہ سکس رضائے آپ کے پاس ہوں تو باوز آپ نے کیا کہا کہ میں نے رانی کا پیٹ چیز دیا ہے راجہ رانی کے پیٹ سے جنب نہیں لے گا راجہ بھلک گوھر سے تیار ہوگا آپ کی گوھر سے تیار ہوگا اور پھر انہوں نے سماج کو کہا کہ اگر گنامی کی بیڑی ہے تو اپنی گوڑشپ نے تاکر بنا ہوگا چودہ آگر کو ہم پندرہ آگر کو دیش آجاد ہو گیا سولہ آگر کو آجادی میں ہم لوگ جی رہے تھے لیکن دھان دھردی رائی بھارٹ میں بھٹوار آگے ہیں اور جو آجادی سے پہلے شمائی کے گوڑشتہ کی بھٹوار آگر کو آگر 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 آنسان ڈیوڑا آگر آنیا دھانیوں کے لئے سمجھے جیڑے کا ندار نہیں تیمینے اچھے پیسہ لے لے کا اچھے دلوڑ دار کرنے کا اچھے دھروں میں رہنے کا رہمار کرنے کا اچھت کے جنگ کی جیڑے کا ہمارے آگر کے درد میں دیکھا ہمارے بھوٹے پیٹ پڑ نہیں دیکھا وہ آجادی کے پاس کی ہمیں جنگ کی نہیں دیں گے اس لئے بھائی وقت کی روح تارید میں سکتی کے لئے کی اور وہ نے کہاں کولٹیکل کاوری درماؤں سکتی رہنے دیکھ سکتا وہ جانبی ہے جو آپ نے سارے پریشانیوں کا حل کر دے گی اب آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کے جیون میں پریشانیاں ہیں ہاتھ میں بتاؤ جاؤ کہ ان پریشانیاں کی نیچے کر لوگو ان پریشانیوں کا حل چاہتے ہو تو حل آئے گا کم جب آپ کے اندر ہوگا بل اور بل کام سے آئے گا جب آپ کے پاس ہوئی رانچک اور رانچک کا طاقت کیسے ہو لے گی جب جب پاس سال تو آپ کو اس میں کریں لیکن جب چناؤ کا سمیں آئے تو ایک ایک بوٹ آپ آجاد سماج پارٹی کے سمطن میں تیار کریں اور آپ کا جنہاں ایک جیت کر جائے تب آپ کے اندر رہتی شکتی اب آپ کے اوپر ہے اگر اپنی سمجھے کو جلدی ختم کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنی سمجھے کی طاقت کرنا میں یہاں کم آتا ہوں اس لیے آپ لوگ ایک بوٹرے کے ساتھ پورے ندیگ ندیگ کھڑے ہوگے در بھی میں کھڑے ہوگے اپنے شاہد ہو رہے ہوگی مطالی کب دیکھتے کو ملے گا لیکن میں آپ کو اس وقت دلاتا ہوں جن سیدوں پر کوئٹی کا پرتیاسی مجبورتی سے ڈرے گا ان ساری سیدوں پر مجبورت رہ کے چناؤں کی تیاری کراؤں گا اگر آپ کو اس وقت آپ کو سمجھا کے تیار ہانے کام کروں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ کے حصے میں بھی 25 روزگار آئے آپ کے حصے میں بھی نوکری روزگار آئے آپ کے جو عدکار ہیں وہ عدکار جو چھیل کرتے ہیں کسمنوں میں رائنٹی کروزیوں نے وہ عدکار آکھ کے واپس آپ تک پہنچے اور جو ظلم جاتی ہوئی ہے سکتا کے سانے پر بہن ویڈیو کے ساتھ مجھرگوں کے ساتھ کسانوں کے ساتھ اور جو جوانوں کے ساتھ وہ بند ہو آپ محسوس کرو ابھی میرے پاس ایک جمتی آئی ابھی میرے پاس ایک چٹھی آئی ہے ایک بہن لے کے آئی کہ نہیں ہوگی بہت ہم سے گولی آپ کا ماں آپ کے راز پاس وارے لوگ اچھے نہیں ہیں انہوں نے آپ کے مرس کلا دیا ایک بہن ہم سے آئی وہ پلچائے سہائک ہے یہیں کہیں ہیں ابھی ہم سے بولی بھئی ہمارا بہتر بڑھوا دو کاناں ہمیں پرسوں میں ہومگارڈ کے ساتھ ملے ہم سے بولے بھئی ہمارا بہتر بڑھوا دو اس سے پہلے پیار کینے لوگ ساتھی ملے ہم سے بولے بھئی ہمارا بہتر بڑھوا دو ہمارے پاس پنکھا نہ ہمارے پاس پنکھا آہ یہی ٹھیک ہے جب آپ گرمی میں رہ سکتے تو ہم بھی رہ سکتے مسہمائے پاس پنکھا ہمارے پاس پر عمر شاہے پاس پیوسہ ہمارے پاس کسان ہے کساب امیٹس میں کی کارکتے جرا دو تمام لوگ ہمارے پاس آتا رہے ہیں کہ بھئیہ ہماری آواز نہ دو لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ سارے گاہ دو جاسٹائیٹ میں چھنٹی بجاتے ہو جائے گی ہمارے پاس 69 سکسن بھڑتی کے بچے آئے کہ بھئیہ نوکر نراد ہو ہمارے پاس پولیس بھڑتی کے جو بچے ہیں ان بھڑتی میں گھوٹا لیا ہوا ہے بھئیہ بھڑتی دوبارہ کرا دو ہمارے پاس بھیڑ کے بچے آئے کہ بھئیہ سرکار کیا جیسے ہمیں بھیڑ کر لیں اب انہوں نے کانون لگا دو کر دیا رائے پتہ جاری کر دیا کہ بھیڑ والوں کو نوکر نہیں ملے گی بھئیہ ہمارے جان بچا دو ہمیں روجگاہ کرا دو ہمارے پاس بھیڈی سی والے بھائی آئے بیڑے آئے کہ بھائیہ بھیڈی سی والوں کو نوکری دیلا دو تمام لوگ آئے لیکن نوکری کون دیلا بتاو جن کا راجباز ہوتا ہے اور راجباز جن کا ہے جن کی سرکار ہے اور سرکار ان کی ہے جن کے بیہائی زیادہ ہے اور جن کے بیہائی زیادہ ہے جن کی سرکار ہے ان کی قلب میں تاقت ہے ان کی ایک قلب سے لاکھوں مکری آ جائے گی ان کی ایک قلب سے سرکاری سکتہ سب کے دیئے مک ہو جائے گی چاہے ڈوکٹر بننا چاہے ڈیجر بننا چاہے ڈجر بننا چاہے ڈجر بننا کچھ بھی 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 کچھ بھی بھی بنا میں گارنٹ می رہی دیتا ہوں کہ اکر پردیش میں ہی ساتھ ہمیں آئے گا کہ کسان کا بیٹا بھی ایک ہیار روپے میں ادایت ہوگا موسیقی 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 اور پردیس میں آئے گا لیکن آئے گا تبھی امام اپنی جمعیداری کو جمعیداری سے عطا کرو وہ دن میں آئے گا کہ مہلاو کو ملنے والی پانچ سو پہ کے پینچن بھی دعوی اقلاق ورداؤ کو ملنے والی پینچن پانچ ایان میں ہوگی میری بات پاتی آدھر میں وہ دن میں آئے گا لیکن وہ تبھی آئے گا جب آپ حاضر لوگ اپنے گری مہلے کی جمعیداری ہوتھا کے اپنے گاؤں بستی کی جمعیداری میں دھا کے اپنے میران سب آپ نے اپنے پون سکتی کی جمعیداری میں دھا کے اور اپنے آپ سے آجانسہ آئے پارٹی کو تاکہ بزر کرنے کا کام کرو وہ دن میں آئے گا کسی کی پیٹے کی کوئی نوشے رکھنے پر بھڑی کو اپنے پر بھڑکی چیمے پہتے ہیں لیکن وہ تبھی سمبھو ہے جب آپ نے یہ آجانسہ کھڑے ہو جاؤ یہ تمہیں سمبھو ہے جب آپ یہاں سے جانے کے بعد کیونکہ میں نے پیسے پیڑک میں بھی کہا اور یہاں بھی کہہ رہا ہوں ایک ہوتا ہے نوکر جس کو مالک کوئی چام بتا دیتا ہے اور نوکر اتنا ہی کام کرتا ہے ایک ہوتا ہے مالک ایک ہوتا ہے مالک ساتھی ہوگی تو سرکار ایک ایسا بھائی کے مدد پر ہر گھریا کی ویٹیوی کرے گی اس دریب پریبایات ہی کرے گی اس کے اوپر جاتا دو جنافت رائے وہ دن بھی آئے گا کہ آشا آمد باری بہنوں کے بہتر میں مرتی ہوگی وہ دن بھی آئے گا بھوجت ناکہ کے بہتر میں مرتی ہوگی وہ دن بھی آئے گا کہ بی آر ڈی اور فکرائد بھائیوں کو ایک بہتر میں مرتی ہوگی اور وہ دن بھی آئے گا کہ پولیس کے ساتھ لو کو ہاتھ بڑھنے گی لیتی اور شخصہ دے دن چھکی اور گھرڈل سکیم کی سے بھی مکتی ملے گی میری خواست ناکہ کو دن بھی آئے گا وہ دن بھی آئے گا کہ بیدیاں رہا کرو دارا مجھے شڑپرے گھوم پائیں گی اور بھرکی کنڈے کی ہمت رہی ہوگی اسی پیٹے کتر مہاں مہاں کے دیکھ لے میری خواست مہاں بھول گیا وہ دن بھی آئے گا جنہی ہیں لوگوں کو پھولی بلے گی وہ دن بھی آئے گا بانچین ورکیز وجوانوں کو دوک برنے کے لیے لون ملے گا وہ دن بھی آئے گا کہ ٹھکدائی میں بھی آرسد کی مرتھتا ہوگی اور وہ دن بھی آئے گا کہ پرینیٹ سیکسٹر میں بھی اسی ایس کی اوپیسی کے لوگوں کو آئے گا وہ دن بھی یونکہ اور پردین سکر آئے گا لیکن آئے گا کبھی امام اپنے جمعیداری کو جمعیداری سے عطا کرو وہ دن بھی آئے گا کہ مہلاو کو ملنے والی پانچ سو پھر کے پینچن بھی دعا ورداؤ کو ملنے والی پینچن پانچ یاد میں ہوگی میری بات پاکی آدھر میں وہ دن بھی آئے گا لیکن وہ کبھی آئے گا جب آپ حاضر لوگ اپنے گری مہلے کی جمعیداری اٹھا کے اپنے گاؤں بستی کی جمعیداری اٹھا کے اپنے گریان صرف اپنے گریان صرف اپنے گریان صرف اٹھا کے اور اپنے آپ سے آجازہ پانچی کو داخل کرنے کا خان کرو وہ دن بھی آئے گا کسی کی پیٹے کی کوئی نوشہ رکھنے پر بھاڑی پر کرنے پر بھٹی شمیہ پہتے ہیں لیکن وہ تمہیں سمبھو ہے جب آپ کے اقلی اضاقے سرات کھڑے ہو جاؤں یہ تمہیں سمبھو ہے جب آپ یہاں سے جانے کے بعد ایک ہوتا ہے نوکر جس کو مالک کوئی کام بتا دیتا ہے اور نوکر اتنا ہی کام کرتا ہے ایک ہوتا ہے مالک جو اپنے گھر بھی تک داری ہو سکتا ہے آجار آج پارٹی کاشی راب یہ میری پارٹے نہیں ہے یہ آن سب کی پارٹی ہے یہ گوگر سمان کے اطلی میکٹر کی پارٹی ہے یہ ہر غریر کسان وزدور کی پارٹی ہے وہ دن میں آئے گا کہ کسانوں کو میکٹر کی کارٹی دے گی وہ دن میں آئے گا کہ نیون مم بیتر ساتھ دو روپے ہوگا اور سمان کاری اور سمان بیتر لاغ ہوگا سفائی کرمچانیوں کو پتکی نوکری ملے گی اور بھٹر میں ہمارا کوئی میکٹری دیتے گا اس بھٹر کو بھی آبیا درستہ وہ دن میں آئے گا لیکن پرنے کو تو بہت کچھ ہیں آئے گا جب تکیو دھوڑ ہوئے گے اور گام میں مہراؤں کو بھر میں روح دار ملے گا سرکہ ڈیٹین ہی اٹھانی پڑھیں گی بھٹر کو لڈوں پر کام نہیں کرنا اپنے گا ان کا اخمان نہیں ہوگا ان کے اوپر ان کے اوپر کوئی درست لگا لیکن آئے گا جب آپ آجاز سماج پرٹی کاشی رام کو طاقتور بنانے کا کام کروگے اور اپنی بورٹ کو آجاز سمائی پاٹی کاشی رام کو دینے کا دام تمہیں بتاؤں مدد کراؤں گے نہیں کراؤں گے کون کون مدد کرائے گا رہا ہاتھ کھا کرتا جو دونوں ہاتھ کھڑا